موسیقی اور اگر اپنا کوئی کومنٹ ہو تو وہ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اوکے ضرور لکھئے گا جو میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو آج کچھ سوالوں کا جواب دوں گا میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا ریٹیل سے کچھ سوالوں کے جواب میں نے دیئے تھے اور بولا تھا کہ میں آج انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا بس میں جو باقی سوال ہیں ان کا ریپلائی دوں گا اور ایک نام ہے سادیا شاہد وہ بعض اوقات میں ایکسر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس میں کچھ چیز مس ہو جائے تو وہ اس میں کومنٹ کر دیتی ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں ان کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ اس میں گائیڈ کر دیتی ہیں دوسرے لوگوں کو اور اس میں ریپلائی بھی کر دیتی ہیں بہت سے لوگوں کو جو ان کو انفرمیشن ہے جو فار ایکزمپل ابھی لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں انہوں نے کومنٹ کیا تھا کرونا ٹیسٹ بھی کرونا ہے ٹو ڈیز بی فور اور دوسرے بہت سے بھائیوں کو وہ گائیڈ کرتی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں ایک اور کومنٹ تھا فضل حق کا اسلام علیکم بھائی جان بیس نومبر کو ہمارا ایک سال فیملی ویز ایکسپیر ہو رہا ہے کیا وہ تین منت کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گا جی بھائی ایکزٹ نہیں کرنا آپ کوئی ایکزٹ نہیں کرنا ایکزٹ کرنے کے بغیر آپ نے جوازات جانا ہے جوازات کے باہر آپ آن لائن بھی ریکویسٹ اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپلیکیشن فل کریں اور فارورڈ کر دیں اس کا دو سے تین دن میں رپلائی آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے سو ریال اور اس کے علاوہ انشورنس کی جو بتیس ریال پیمنٹ ہے یا تیس ریال ہے وہ آپ نے ضرور کر دینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ فارورڈ کرنی ہے جوازات میں پیمنٹ کرنے کے بعد لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے کل کی وڈیو میں بتایا تھا ایک بھائی کے ساتھ جو ان کے ساتھ میں گیا تھا تو جوازات کے باہر انہوں نے بولا تھا بھئی آپ آن لائن جو ریکویسٹ ہے وہ فارورڈ کریں پہلے وہ پچاس ریال انہوں نے لیے تھے اور فارورڈ کر دی تھے اس کے دو دن بعد رپلائی آ گیا تھا ویزا اپلیٹ ہو گیا تھا تو آپ پیمنٹ کمپلیٹ کر کے پھر اپلیکیشن ریکویسٹ جو ہے جو بھی فارورڈ کر دیجئے گا تو آپ کا ویزا اپلیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور بھائی ہیں میرا ویزا 26 اکتوبر کو ایکسپیر ہو رہا ہے 365 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے کیا اب یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا جی بھائی ایکسٹینڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آن لائن ریکویسٹ فارورڈ کریں آن لائن اپلیکیشن فیل کریں کہ انٹرنیشنل فلائٹ کا مسئلہ ہے اور دو سے تین دن ویٹ کریں پیمنٹ کمپلیٹ کر دیں سو ریال اور انشورنس کی انشاءاللہ ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا اگر آپ کو نہیں کرنا آتا یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں جوازات جائیں جوازات کے باہر آفیس ہیں ان کو بولیں وہ آپ سے پچاس ریال لیں گے آپ کی جو عرب ایرابک میں فیل کر دیں گے اور ریکویسٹ فارورڈ کر دیں گے آگے اور دو سے دو سے تین دن میں آپ کا ویزا اپڈیٹ ہو جائے گا لیکن پیمنٹ کر کے جائیے گا اگلے میرے بھائی ہیں کاسم جوید اشرف بھائی اکامہ ہتم کی کتنی ریٹ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں تین مہینے کم سے کم آپ کا جو اکامہ ہے وہ ہونا چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں میرا اکامہ تین منت کے بعد ہتم ہو رہا ہے میں اپلائی کر سکتا ہوں ان کے ہزبینڈ نے ویزا اپلائی کیا تھا سعودیہ سے آن لین ویزا اپلائی کیا اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی لیکن کچھ نہیں مل رہا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اگر جب وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں ڈاکومنٹ اپلیکیشن کمپلیٹ فیل کرتے ہیں تو اس کا پرنٹ نکلتا ہے پرنٹ نکلنے کے بعد آپ نے اس کو چیمبر آف کامورس کرانا ہے اٹیسٹڈ کروانا ہے اس کے بعد ویزا جو ہاں ایشو ہوگا تین سے چار دن میں یا چھ سات دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن جب اپلیکیشن پوری آپ فل کر لیتے ہیں تو اس کا پرنٹ نکل آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بھائی اصد علیہ ان کا سوال ہے فیملی پرمنٹ ویزا کا اکامہ کتنے میں لگتا ہے بھائی جو رسوم ہے جو ٹیکس ہے فیملی کا آپ کے کتنے میمبر ہیں ایک ہیں دو ہیں تین ہیں ان کا الگ الگ ٹیکس ہوگا وہ پیمنٹ کرنی ہے اکامہ چھ سو پچاس ریال تک آپ نے فیس دینی ہے اس کے علاوہ انشورنس جو آپ نے کرانی ہے فیملی کی اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہ انشورنس کروا دیں گے اور آپ کا اکامہ آپ کی وائف کا تجدید کر دیں گے اپڈیٹ کر دیں گے لیکن جو رسوم ہے زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں وہ رسوم نہیں دیتی ہیں ٹیکس نہیں دیتی ہیں وہ آپ کو ہی دینا ہوتا ہے تو ٹیکس کے حساب سے اگر چار سو ریال ایک مہینے کا ہو تو آگے حساب لگا لیں ایک سال کا کتنی امونٹ ہوتی ہے آپ کے فیملی کے کتنے میمبر ہیں اگلے میرے بھائی ہیں اجاز بھائی میرے لیے بہت دعا کریں میرا ویزٹ ویزا جلد نکل آئے اللہ مجھ پر کرم کرے انشاءاللہ انشاءاللہ زوجل نکل آئے گا پریشان نہ ہوں یہ ایک امتحان ہوتا ہے جب آپ ایک امید ہوتی ہے کہ آپ نے فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے آپ کو امید ہے کہ آپ کی وائف آ جائیں یا آپ کی فیملی آ جائے آپ ان سے مل سکیں آپ پھر پریشان ہیں اپسٹ ہیں تو ایک امتحان ہوتا ہے انشاءاللہ زوجل ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں میرا کفیل میرے گھر والی کا ویزٹ ویزا نکال سکتا ہے پلیز اپلی یار آپ خود نکال سکتے ہیں کفیل کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ خود اپلائی کریں خود آپ کا ویزٹ ویزا آپ کفیل سے رابطہ کر لیں جب آپ کو چیمبر آف کامرس کروانا ہے ٹیسٹڈ کروانا ہے آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا لیکن آپ کفیل سے بات کر لیں کہ جب چیمبر آف کامرس کروانا ہے اس کے سائن ضروری ہے اس کے سائن ہونے کے بعد آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا کفیل کی صرف یہی ضرورت ہے کہ اس کے سائن کی ضرورت ہوتی ہے جب چیمبر آف کامرس کروانا ہوتا ہے اس سے پہلے میرا نیو ویزا تھا امران سانی میرا نیو ویزا تھا کرونا کے وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ان کا کیا بنے گا بتاؤ سر پلیز بھائی اعتماد والوں سے جو میری بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے پاکستان والوں کے لیے وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہو سکتے ان کو نیا ویزا ہی اپلائی کرنا ہوگا وہ ایشو ہوگا جو میری اعتماد میں بات ہوئی تھی میں نے دو ویڈیو پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اور پروف بھی دکھایا تھا آپ کو کہ جو میری اعتماد میں بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ویزے ایکسپائر ہو گئے انہیں نیا ویزا ہی ابھی اپلائی کرنا ہوگا بھائی نیو ورک ویزا کب سٹیمپ ہوں گے ڈرامنگ ویزا ہے جنوری سے آپ ورک ویزے شروع ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے احسان اوان بھائی بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آپ کی ویڈیو کا بہت انتظار ہوتا ہے پروفیشن آمل آئی دی ہے کیا کفیل کے بغیر میں اپنی وائف کا ویزا اپلائی کر سکتا ہوں میرا ویزا ایشو ہو جائے گا ایسا اسی طریقے سے ممکن ہے آپ کسی مندوب سے بات کریں کسی ایجنڈ سے بات کریں تو وہ آپ کو نکلوا کے دے سکتا ہے ایسے بہت سے لوگیں جو ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کفیل کے بغیر آپ کو ویزا نکلوا دیتے ہیں اس میں الگ سے فیس لیتے ہیں ان کی کتنی فیس ہے وہ پانچ سو لیں ہزار لیں وہ ان کا الگ ہے لیکن وہ نکال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کفیل راضی ہے تو آپ کفیل کے ذریعے نکلوایں اگر کفیل کے بغیر نکلوانا ہے تو مکتب کسی میں رابطہ کریں ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے چیمبر آف کامرس کا کہ جو بول رہے ہیں کہ ابھی چیمبر آف کامرس جو گرفہ تجاری ہے وہ ہتم ہو گیا تو ابھی ابشیر سے بھی کفیل آپ کا آن لائن کر سکتا ہے ابھی ضروری نہیں ہے پہلے والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو جاننا ہے کفیل کے پہلے سائن کروانے ہیں پھر آپ کو وہاں جاننا ہے اور گرفہ تجاری کروانا ہے ابھی آپ کے کفیل بھی ابشیر سے کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ہیں جن کا نام موکلاس چودری سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا سوال ہے فیملی ویزٹ ویزا ان کے جو فیملی ویزٹ ویزا ان کی ایسے دیرہ پاسپورٹ گوئنگ ٹو ایکسپائر تھرٹی نومبر تیس نومبر کو جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور پندرہ نومبر ویزا کی لاسٹ ڈیٹا یعنی کہ نومت ہو جائیں گے تو آئی کن ایکسٹینڈ می پاسپورٹ ایکسپائر ایڈیٹ جی بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو پاسپورٹ آفس میں اپنی جو پاکستان کے ہیں یا انڈیا سے ہیں آپ وہاں ویزٹ کریں وہ ایک لیمٹ تک یعنی کہ چھ مہینے تک یا چھ مہینے تک اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے کروانا ہے یا پانچ سال کے لیے کروانا ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ کا ویزٹ ویزا اپڈیٹ ہو جائے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ویزٹ ویزے میں کوئی پبندی لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو یا بولیں گے کہ نہیں آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تیس نومبر کو اور پندرہ نومبر کو آپ آگئے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے پاسپورٹ آفس میں ویزٹ کرتے ہیں تو وہ چھ مہینے تک اپڈیٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے محمد عدیل ان کا سوال ہے عامل مماری ویزا والے بھی ملٹیپل ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جی بھائی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ببندی نہیں ہے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ایک خاص سوالوں کا بھی پہلے گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ان کا بھی ایشو ہو جائے گا نکل آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عامل مماری کا بھی انشاءاللہ عزوجل نکل آئے گا لیکن ایسا کوئی پروفیشن کا میرے پاس کیس آیا نہیں تھا نہ کسی دوست نے ایسا کوئی جس کا پروفیشن ہو اور اپلائی کیا ہو لیکن میں انفرمیشن لے کے آپ کو دو سے تین دن میں اگاہ کر دوں گا کہ عامل مماری کا ویزٹ ویزا نکل سکتا ہے یا نہیں میری مدر کا ویزٹ ویزا دو نومبر کو ایکسپائر ہو رہا ہے کیا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا جی بھائی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے جو پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں آپ کو بتایا ہے پروف کے ساتھ کہ پاکستانی کا بھی ہو رہا ہے انڈیا والوں کا بھی ہو رہا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ آن لائن ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے انگلیش میں اگر آپ ریبک میں کرنا چاہتے ہیں جوازات کے باہر جو آفیس ہیں وہاں ویزٹ کریں لیکن جب آپ کو میسیج آ جائے جوازات سے پیمٹ کر دیں سو ریال انشورنس کی پیمٹ کر دیں اس کے بعد وہاں جائیں وہ آپ سے پچاس ریال لیں گے آپ کی ریکویسٹ فارورڈ کر دیں گے ریبک میں فل کر کے تو دو سے تین دن میں آپ کو ریپلائی آ جائے گا لیکن آپ تب ویزٹ کریں جب آپ کو میسیج جوازات سے آ جائے سات دن پہلے پیمٹ کمپلیٹ کریں وہاں ویزٹ کریں اور دو سے تین دن میں انشاءاللہ زوجل آپ کا ویزا اپ ڈیٹ ہو جائے گا پریشان نہ ہو اسلام علیکم حیدر بھائی ہمائیوں بات میرا پروفیشن ہیوی ڈریور کا ہے کیا میرا فیملی ویزٹ ویزا نکل سکتا ہے ہیوی ڈریور کا جی بھائی انشاءاللہ زوجل نکل آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ زوجل ویزٹ ویزا نکل آئے گا میں پھر بھی انفارمیشن لے کے آپ کو ایک سے دو دن یا دو سے تین دن میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا دوں گا ہیوی ڈریور کا ویزٹ ویزا نکل سکتا ہے یا نہیں بھائی ملٹیپل ویزا کتنی فیز ہے پاکستان میں میرا ملٹیپل ویزا نکل آیا ہے بھائی ملٹیپل ویزے کی چالیس سے پہ انتالیس ہزار فیز ہوتی ہے اعتماد میں سٹیمپ ہونے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ نے ٹگٹ کرانی ہے کرونا ٹیسٹ بھی آپ نے دو دن پہلے کروا لینا ہے جو سادیہ شاہد ایک کومنٹ کرتی ہیں انہوں نے بھی آپ کو گائیڈ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا تھا کومنٹ میں تو چالیس سے پہ انتالیس کر لیں اسٹیمیٹ رکھ لیں اس کے علاوہ ٹگٹ آپ کو الگ سے لینی ہے افتاب اکبال السلام علیکم ہمارا ویزا ایک سال کا تھا نومبر کے شروع میں ہتم ہو رہا ہے ہم نے آگے کروانا ہے تو کیا آگے ہو جائے گا ویزا پلیز آنسر می جی افتاب بھائی انشاءاللہ از وجل ہو جائے گا ویزٹ ویزے ایکسپائر ہونے کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ ویڈیو برائے مہربانی پوری دیکھئے گا آپ کو طریقہ کا پتا چاہ جائے گا کیسے آپ نے ایکسٹینڈ کروانا ہے مصبع افتحاض السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میرا کومنٹ رپلائی نہیں کرتے سوری اگر ہو سکتا ہے نظر نہ دیکھا ہو یا کو گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لئے معذرت میرا ملٹپل ویزا مارچ میں سٹیمپ ہوا تھا انڈیا سے فلائٹ اوپن نہیں ہے کیا وہ ویزا ایکٹیو ہے اگر ہے تو سعودیہ جا سکتے ہیں اور کتنے ٹائم تک رہ سکتے ہیں سعودیہ میں ویزا جو سٹیمپ ہوئے تھے پاکستان کے لئے مجھے انفرمیشن ملی تھی کہ جو سٹیمپ ہوئے تھے ایک سال کے ان میں بھی ڈیٹ ہے وہ آ سکتے ہیں اگر تو آپ کا ویزا جو ہے آپ سٹیمپ ہوا تھا اس میں جہاں ویزا سٹیمپ ہوا تو وہاں ڈیٹ ہوگی کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ایکسپاری ڈیٹ کیا ہے ملٹپل ویزا تھا تو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہنڈر پرسنٹ اس میں لکھی ہوگی آپ اس کی لاسٹ ڈیٹ دیکھیں کیا ہے اگر اس میں ٹائم ہے تین مہینے یا چار مہینے تو آپ سعودی عرب آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لاوہ جہاں آپ کا ویزا سٹیمپ ہوا تھا سعودی امبیسی سے یا جس ادارے سے آپ نے ویزا سٹیمپ کروایا تھا وہاں سے وہاں رابطہ کریں کہ آپ کا ویزا دوبارہ سعودی امبیسی میں اگر فارورڈ کریں تو وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے ان سے رابطہ کریں اگر ان سے رابطہ نہیں ہوتا تو اس کے لاوہ جو آپ کے پاس دوسرا اپشن ہے وہ اپشن یہ ہے کہ اگر ایکسپاری ڈیٹ اس میں ہے تین مہینے یا چار مہینے تو آپ یہاں آ جائیں یہاں جوازات ویزٹ کریں یہاں آ کر ان کو ڈاکومنٹ سابمیٹ کریں کمپلیٹ آپ کے ہزمن تو انشاءاللہ زوجل جو آپ کا ٹائم باقی ہے ایک سال کا وہ آپ یہاں پورا کر سکتی ہیں پروین پروین سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا کے لئے فیملی ویزٹ ویزا موفا سے اپن کب ہوگا انشاءاللہ زوجل جلد ہو جائے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں میرا فیملی ویزٹ ویزا موفا سے جنوری دوہزار بیس میں نکلا تھا پھر آپ نے بتایا کہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو پلیز میں نیو فیملی ویزٹ ویزا موفا سے اپن کب ہوگا انشاءاللہ زوجل جلد ہوگا تھوڑا سا ویٹ کر لیں ان اللہ معصابرین تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ زوجل جلد اپن ہو جائیں گے جہاں اتنا ویٹ کی ہے ایک سے دو مہینے اور ویٹ کر لیں یا ہو سکتا ہے بیس دن میں حالات نارمل ہو جائیں پندرہ دن میں ہو جائیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں لیکن امید ہے سال کے شروع تک حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ایڈیا کے لئے بھی ویزٹ ویزے کھول جائیں گے بھائی عمرہ اور ویزٹ ویزا کب تک کھولیں گے بھائی عمرہ انشاءاللہ زوجل ابھی اٹھارہ تاریخ کو نماز کے لیے مسجد الحرم کو کھول دیا گیا ہے اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ ایک نمبر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ زوجل جو ویزٹ ویزا ہے وہ تو کھلا ہو جائیں گے نئے سال سے انشاءاللہ بلکل حالات نارمل ہو جائیں گے باہر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں جن ملکوں کے حالات ٹھیک ہیں کرونا کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے عمرہ کھول دیا جائے گا سال کے شروع میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا محنہ سائق شاہنہ کا ہے کیا میں ویزٹ ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہوں اور کیا ایک ہی ویزا اپلائی کرنا پڑے گا یا بچوں کے لئے لیدہ اپلائی کرنا پڑے گا جو آپ نے ویڈیو میں بتایا اعتماد کے آفس میں سٹیمپ کے لئے بچوں کے لئے لیدہ پچاس پچاس ہزار روپے حرچہ آئے گا یا ایک ویزٹ کے اوپر صرف حالی بچوں کے ساتھ ہی پچاس ہزار بھائی جان آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی فیملی ہے وائف ہیں یا دو بچے ہیں میں مثال دیتا ہوں فیملی وائف ہیں دو بچے ہیں تو فیملی کا جب آپ ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں وائف کا تو وائف کا آپ کو فارم فیل کر لیتے ہیں تو لاسٹ میں اضافہ کا آپشن ہوتا ہے اپنے اضافہ کرنا ہے اپنے بچوں کا الگ الگ دونوں بچوں کا اور جب آپ ویزٹ ویزا یہاں سے فارورڈ کریں گے پیپر ایک ہی ہوگا پیپر الگ الگ نہیں ہوں گے جب آپ یہاں سے پیپر فارورڈ کریں گے وزٹ ویزا آپ کا ایشو ہو جائے گا تو یہاں سے فارورڈ کرنے کے بعد جب اعتماد آپ وزٹ ویزا سبمیٹ کرنے جائیں گے تو ہر پاسبورڈ کی آپ کے بچوں کی دو بچے ہیں وائف ہیں تینوں کی الگ الگ فیس ہوگی ایک ساتھ فیس نہیں ہوگی پچاس ہزار یا پنتالیس ہزار یا چالیس جتنی بھی فیس ہے کنفرم نہیں ہے چالیس سے پنتالیس ہزار ہے سب کی الگ الگ فیس آپ کو دینی ہے ایک ساتھ فیس نہیں ہے ہر پاسبورڈ کی الگ فیس ہے بیوٹی فکسر کا پھر میسیج آیا ہوا ہے بھائی پلیز میرا اپلائی کر دیں آنسر دے دیں یا سوری جو آپ نے میسیج کیا تھا جو آپ کا کمیٹ میں نے ریڈ کیا ہے آپ اپنے ہزبن کو بولیں یہاں فیملی وزٹ ویزا کا کیا سسٹم ہے کہ وہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکلتا ہے پرنٹ نکلنے کے بعد ہی جب آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کمپلیٹ فیل ہو جاتی ہے کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کا پرنٹ ہنڈر پرسنڈ نکلتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں نکلتا اس کا پرنٹ نکالنے کے بعد ان کو گرفہ تجاری کرانا ہے یعنی چیمبر آف کامرس کرانا ہے لیکن ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے آپ کے ہزبنڈ کا کفیل وہ آن لائن اپنے ابشری سے بھی اوکے کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا پرنٹ ہنڈر پرسنڈ نکلے گا اگر نہیں نکلا کوئی مسئلہ ہے وہ کا اپلیکیشن فیل نہیں ہوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ان کو بولیں دوبارہ ٹرائے کریں اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو وہ کسی مکتب میں جائیں یا کسی باہر جوازات کے باہر بہت سے آفس ہیں وہ ان سے فیز لیں گے پچاس ریال وہ ان کو اپلیکیشن فیل کر کے کمپلیٹ ان کا ویزٹ ویزا پلائی کر دیں گے باقی جو چیمبر آف کامرس ہے یا پھر اٹیسٹڈ ہے وہ اپنے کفیل سے بات کریں وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے وہ اپشیر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے اگلا سوال ہے سمائیہ ہیلو مائی ایف ویز اکتوبر انیس ون یئر فنش آئی اپلائی تھرٹین اکتوبر ریکویسٹ جوازات تھرٹین اکتوبر یعنی کہ آج سیونٹین ہے امید ہے آپ کا ویز اپ پائیو آور اگو آپ کا پانچ گھنٹے پہلے میسیج آیا ہے اگر آپ کا کوئی رسپانس نہیں آیا آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا ریکویسٹ فارورڈ کی تھی تو براہی مہربانی جوازات ویز اٹھ کریں ان سے بات کریں آپ جوازات کے باہر آفیس ہوتا ہے وہ آپ کو ریبک میں فل کر کے اپلیکیشن آگے فارورڈ کریں گے ہو سکتا ہے آپ سے پچاس ریالیں آپ کس ایریے سے ہیں جدہ سے ہیں اگر جدہ سے ہیں تو وہاں پچاس ریال لے رہے ہیں آن لائن اپلائی ریبک میں فل کر کے فارورڈ کریں گے پیمنٹ کمپلیٹ کر دیں سو ریال اور تیس سے بچیس ریال جو انشورنس کی ہے ویز اٹھ آپ کا دو سے تین دن میں ایکسٹینڈ ہو جائے گا آپ پریشان بلکل بھی نہ ہوں ویز ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں پریشانے والی بات نہیں ہے براہ مہربانی جوازات ویز اٹھ کریں نہیں وائف کے ساتھ سودیا بلا سکتے ہیں جی بھائی آج میں نے جو میرے پاس اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر مقیم ہو یا مقیم نہیں ہے سودی ہیں یا مقیم ہیں وہ کسی بھی میمبر کو بلا سکتے ہیں فیملی کو یا اس کے لائے بھی کسی بھی میمبر کو بلا سکتے ہیں اس کی پانچ سو ریال رسوم ہے میں اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جو میرے پاس آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ ازوجل اگاہ کر دوں گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس بارے میں اپ ڈیٹ اچھی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ازوجل کچھ دن تک آ جائے گے بھائی میرا فیملی ویزا رینیو ہو گیا ہے سودیہ سے تو اب اعتماد آفیس سے سٹیمپ ہو جائے گا کیا رینیو کی سمجھ نہیں آئی علی ایہان بھائی میرا فیملی ویزا ویزا رینیو ہو گیا ہے سودیہ سے تو اب اعتماد آفیس جی بالکل بھائی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا علی بھائی اور برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ آپ نے کیسے اپ ڈیٹ کروایا ہے کہ آپ کا فیملی ویزا ویزا ایشو ہوا تھا آپ نے کیسے رینیو کروایا ہے تاکہ دوسرے میرے بھائی ہیں جو ویزا جن کا ایشو ہو چکا ہے ایک عبدالحادی ہیں ان کا بھی اکثر کومیٹ آیا ہے جن کا ویزا ایکسپیر ہو چکا ہے ایشو ہوا تھا وہ بھی اپ ڈیٹ کروا سکے اس کا کیا طریقہ کار ہے علی حان بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا گائیڈ کر دیں کومیٹمنٹ بتا دیں یا پھر مجھے ای میل کر دیں تو بہت سے بھائیوں کی رہنمائی ہو جائے گی کیونکہ میری لازٹ ٹائم جو اعتماد میں بات ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کو نیا ویزا ہی اپلائی کرنا ہوگا لیکن آپ نے کیسے اپ ڈیٹ کروایا ہے براہ مہربانی اس میں رہنمائی کر دیجئے گا دوسرے بھائیوں کی اور بہنوں کی بھی تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ایک اور بھائی ہیں راجہ ابراہیم بے سارا یم جدہ پلیز کیونکہ نمبر ان کو انفرمیشن کچھ ہے بھائی میں معذرت آپ سے بڑے عدب سے معذرت کرتا ہوں میں اپنا کانٹیکٹ نمبر کسی کو نہیں دیتا آپ کو جو بھی ڈیٹیل لینی ہے آپ مجھے ای میل میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ نہیں چاہتے کہ میں ویڈیو میں آپ کا نام لوں یا بات کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے ای میل کریں بتا دیں میں آپ کے جو ای میل آئے گا اس کے ہی ریپلائی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا جو بھی آپ کو ہلپ چاہیے انشاءاللہ پہلے ویڈا سینڈ کرنا تھا بس کرونا سٹارٹ ہو گیا اس وقت ابھی سٹیٹس ایسا بتا رہا ہے ڈیٹا وانٹڈ ٹو وزٹ بھائی آپ کا ویڈا ایکسپیر نہیں ہوا ڈیٹا وانٹڈ ٹو وزٹ کیا ایکسپیر ہے یا نہیں پلیز مجھے بتاؤ کونٹیکٹ نمبر ایکسپیر نہیں ہوا آپ کا جو انڈیا میں اگر انڈیا سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں نیشنلٹی انڈیا لکھی ہوئی ہے شو ہو رہا ہے آپ ویڈا کریں گے تو آپ کا ویڈا ویڈا اپڈیٹ ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک بھائی ہیں پلیز نیڈیو سپورٹ تو تل میبورٹ ویڈا 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 فار می سسٹر دیٹ کین آئی گیٹ اٹھ ویڈا فیملی اور اینی ادھر سلوشن جی بھائی آپ فیملی کے ساتھ سسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں ہی جب آپ فیملی ویزا پلائی کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیں سسٹر کو آپ بلا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے سادق ارشاد کا کومنٹ ہے سلام بھائی اور آپ کا جواب مل گیا ویڈیو میں مجھے تھانکس اچھا یہ بتائیے اگر میں فیملی کو ویزا ویزٹ ویزا پر بلاؤں تو کیا ویزا پرمنٹ ویزا میں چینج کر سکتے ہیں جی بھائی نہیں کر سکتے ایسے پاس بورڈ میں جب ازاد سے سوال کیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ویزٹ ویزے کو پرمنٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے آپ ایسے چکر میں نہ پڑیں اگر فیملی کو بلانا ہے پرمنٹ پہ تو پرمنٹ ہی ویزا پلائی کریں اور ویزٹ ویزے میں کسی مندوب کو یا کسی جنڈ کو پیسے نہ دیں ہاں اگر کسی کو جانتے ہیں کنفارم ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو بولے تو آپ رسک لے سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہی ہے کیسے رسک نہ لیں ایسے بہت سے لوگ ہیں مندوب ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں بعد میں آپ سے رابطہ نہیں کریں گے تو برائے مہربانی اس چکر میں نہ پڑیں پرمنٹ پہ بلانا ہے تو پرمنٹ ہی اپلائی کریں محمد جان بھائی فیملی ویزٹ ویزا اوپن ہائے کریں جی بھائی فیملی ویزٹ ویزا اوپن ہے پاکستان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام بہنوں کو بھائیوں کو دیٹیل سے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی مس ہو گیا ہو کومنٹ یا میسج تو میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں برائے مہربانی اگر کوئی کومنٹ مس ہو جائے یا ایمیل مس ہو جائے تو دوبارہ کر دیا کریں میں انشاءاللہ زوجل ریپلائی کر دوں گا اکثر اکثر تو ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات مس ہو بھی جاتے ہیں لیکن اگر مس ہو جائے تو اس کے لئے معذرت ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو میرے بھائی یا بہنیں چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ اوکے لکھیں اور اس کے بعد اپنا کومنٹ کریں جو بھی آپ کا سوال ہے میں انشاءاللہ زوجل ریپلائی کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو پاکستان کے لئے اوپن ہیں اعتماد میں سٹیمپ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور علی بھائی سے دوبارہ ریکویسٹ ہے علی ہان بھائی سے کہ برائے مہربانی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے میرے بھائیوں کی بھی بہنوں کی بھی رہنمائی ہو جائے اور سادیا شاہد ہیں کومیٹ میں رپلائی کرتی ہیں بہت سے بھائیوں کا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں دوسرے بھائیوں سے کہ اگر کسی کا کام ہو جائے ویڈیو اپ ڈیٹ ہو جائے کس طریقے سے ہو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کومیٹ میں اگر آپ دیکھیں کسی بھائی کا یا بہن کا کومیٹ آیا ہوا ہے کہ ان کا ویڈیو اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ان کو کیا مسئلہ ہے اور آپ کا ہو چکا ہے اپ ڈیٹ تو اس کی رہنمائی کریں ان سے رابطہ کریں ان کو رپلائی کریں اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا ان کا بھی ہو جائے گا دعائیں ملیں گی تو اللہ تعالی میرے سب پردیسی بھائیوں کو بہنوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور جنہوں نے ویڈیو اپ ڈیو اپ ڈیو کیا ہوا ہے انشاءاللہ زوجلاللہ سے دعا ہے کہ ان کا ویڈیو نکلائے اللہ حافظ